بھگوان برسا منڈا کی جہنتی کو لے کر مکہمنتی ڈاکٹر موہن ایادو نے بتائی دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیے بھگوان برسا منڈا یا ششوی پردان مندری نے برسا منڈا جہنتی منانی کی جو گھوشنہ کی اتیت کے اس کے اتحاس کے پننے کے اوپر دھیانہ کرشت کرتا ہے جس میں انگریزوں کے خلاب بھگوان برسا منڈا نے بیہار جھارخنٹ کی دھرتی سے خڑے ہو کر ہمارے سماج کا پربل پرتیرود استحابت کیا اس کے بعد انگریزوں کو بھارت چھوڑنا پڑا انہوں نے کہا کہ بھگوان برسا منڈا کی جہنتی مدر پردیش اس سرکار بھی منا رہی ہے اور ہم دو بڑے کارکرم کر رہے ہیں ایسے میدھار اور شہدو زلے میں بڑے آئیوجن ہو رہے ہیں گیتہ مہدسو اسکول سکھائے واقعے مادیم سے مدر سرکار اسکان اور اسکول سکھائے واقعے ملا کر کے بچوں کی خاص کر کے ہمیں اس بات کی پرسندتہ ہے کہ مدرس کی دھرتی پر بھگوان شرکش نے ساندیبنی آسرم میں شکشہ گرہن کی اور خاص کر اس ناتے سے بھی کہ وہ شکشہ گرہن کرنے ہی اتر پردیش جیسے کنس کے مارنے کی گھٹنا کے بعد وہ مدرس آتے ہیں تو یہ اس سمیے بھی ہمارے سماج کی شکشہ کے پتی جھاگرکتہ بھی بتاتی ہے اور ان کا مدرس میں شکشہ گرہن کرنا ہے یہ ہمارے آتیت کے گھروہ ساری پرشت کی طرف جوڑتا ہے جو شکشہ کی آدھار پر مدرس کی پہچان بنتی ہے ایسے میں بھگوان کے مک سے نکلیوی پویتر گیتہ بچوں تک جائے سماج تک جائے اس لیے بھارتی پرہچین گیان بیجیان سوی پریکار کا آتیت کا گھروہ ساری پرشت یہ برو برو کرانے کے لیے سامیک روپ سے بچوں کے بیچ میں مولی آدھاریت شکشہ پرتیوبیتہ کا آئی جن نومبر کے آخری سپتہ میں ہونے والا ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس پورے آئی جن میں ہمارے سبھی بچے بھاگ لیں گے اور بدلتے دور میں بھگوان رام بھگوان کرشن کے جیون کے بھی سماج کے سامنے لانے کے عوشکتہ بھی ہے جیسے ان کے جیون کے ایسے کئی پرسنگیں جس پرسنگ سے بچوں میں دھیرتا بیرتا گمبیرتا اور الگ الگ بکار کے سہاس نرمان کرنے کے کئی احسر ملتے ہیں میں امید کرتا ہوں نشکشہ نیتی میں بھی ہم نے یہ پریاز کیا کہ ہمارے آتیت کے گھروہ سالی پرشتوں کو سب کے سامنے لائیں ایسے میں اس گیتہ مہت سو کے مادرم سے میں آپ سب سے اپل کرتا ہوں کہ آپ نے بچوں کو تیار کرائیں اور اس پر تو بتانے ساکتے ہیں